بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نمی دشان اور آپ دیکھ رہے ہمارا یوٹیوب چینل اڈوانس فارمنگ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو اسلام علیکم جو دوست چینل پر نہیں آئے اور اگر انہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کر لیں پورے پاکستان سے زریعہ جناس کے ریٹ کے ساتھ آپ خدمت میں حاضر ہیں آج جمعہ کا دن ہونے کی وجہ سے منڈیوں میں بولی نہیں ہوتی لیکن اوپن مارکیٹ کے ریٹ جو ہیں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں سب سے پہلے ہم بات شروع کریں گے مکہی کے حوالے سے مکہی کے آج جو فیڈ ملوں کے ریٹ ہیں وہ اس وقت جو بارہ سے چودہ ماسٹر بغیر کٹوٹی کے ساتھ جو رفان فیڈ مل مال لے رہی ہے وہ دو ہزار پی میں لے رہی ہے چالیس کے جی تو دوسری جو فیڈ ملے ہیں ان کا جو ریٹ سے وہ زیادہ زیادہ جو ریٹ فیڈ ملوں کے وہ دو ہزار پچاس روپے ہے اس سے اوپر کسی بھی فیڈ مل کا ریٹ نہیں ہے اگر ہم بات کریں اس وقت ونڈا کالٹی کی تو منڈیوں میں ونڈا کالٹی جو ہے وہ تیرہ سو روپے سے لے کے ستارہ سو روپے میں سیل ہو رہی ہے اگر ہم بات کریں گندم کے حوالے سے تو گندم کی مارکیٹ سندھ میں ہمیں جو ہے وہ تھوڑی کمزور نظر آئی ہے لیکن پنجاب میں فیلال گندم کی جو مارکیٹ ہے وہ سٹرانگ نظر آ رہی ہے اب جو کوٹے کی جو خبریں ہیں وہ بھی کافی سرگرم ہو رہی ہے جو کہ سمری جو ہے وہ فاقی کبینہ کو بیج دی کی ہے جس کا اطلاق بہت جلدی شروع ہو سکتا ہے تو اگر کوٹے کا اجرہ ہو جاتا ہے تو ابھی ریٹس جو ہے وہ فینل ہونا باقی ہیں مختلف تجاویز جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں بیالی سو روپے کی تجویز بھی سامنے آئی ہے چورتالی سو پچاس روپے کی تجویز بھی سامنے آئی ہے اور پنتالی سے چھلی سو روپے کی تجویز بھی سامنے آئی ہے اب اس کا جو امپلیمنٹوں کا یہ فاقی کبینہ کے بعد ہی کرے گا کیونکہ اس ٹیم ڈالرز کے ریٹ نیچے آنے کی وجہ سے جو اپورنٹ گندہ میں اس کے ریٹ بھی نیچے آ چکے ہیں تو ایسے صورتحال میں اب جو گندم کے ریٹ ہے یہ زیادہ اہمیت کا حمل ہوگا جو ڈالر نیچے آ رہا ہے اس کی وجہ سے تو آنے والے دنوں میں بہت جل جو گندم کی صورتحال ہے یہ بھی واضح ہو جائے گی پنجاب میں اگر اس ٹیم ہم بات کریں تو اس وقت پنجاب کی صورتحال یہ ہے کہ پنتالیس سو روپے سے لے کے چھالیس سو روپے میں سیلوری لیکن سندھ والی کافی سیڈ پہ جو ریٹ ہیں وہ تر تالیس سو روپے ہو چکے ہیں کیونکہ جو امپورٹ گندم جو بارہ لاکھ ٹن باہر سے جو آئی ہے اس میں سے ایٹری پرسنٹ جو گندم ہے وہ کراچی کی طرف گئی ہے تو کراچی میں وہاں پر جو ریٹس ہیں وہ ہمیں آج داؤن دیکھنے کو مل رہے ہیں اگر ہم بات کریں تل کے حوالے سے تو تل کی مارکیٹ کافی مضبوط کھڑی ہے تل کے مجموعی ریٹس جو ہیں وہ ساڑھ ستانہ ہزار روپے سے لے کے اٹھارہ ہزار تین سو روپے رہے ہیں اگر ہم لال جوار کی بات کریں تو بیالیس سو روپے سے لے کے اٹھالیس سو روپے اور اگر ہم بات کریں کپاس کے حوالے سے تو کپاس کی مارکیٹ بھی فیلال شدید مندے کا شکار ہے ریٹس جو ہیں وہ مقامی مڈیوں میں کوالٹی نہ ہونے کی وجہ سے پچپن سو روپے سے لے کے چھہ ہزار روپے با مشکل سیل ہو رہے ہیں اور اوپن مارکیٹ میں جو ٹاپ کلاس کی جو کپاس ہے وہ ساہ ہزار روپے سے لے کے ساہ ہزار پانچ سو روپے میں سیل ہو رہی ہے سرسو کی بات کریں تو سرسو کے ریٹس جو ہیں وہ فیل حال ڈاؤن ہی جا رہے ہیں پانچ سار آٹھ سو روپے سے لے کے چھے آزار آٹھ سو روپے تک سیل ہو رہے ہیں اب اگر منجی کے ریٹس کی بات کریں تو منجی کے ریٹس اسٹیم پندرہ زیر نو اور سولہ بانوے جو گلہ مال ہے وہ تین آزار پانچ سو روپے سے لے کے تین آزار نو سو روپے میں فروخت ہویا اگر ہم بات کریں ٹاپ گلاس کی منجی کی تو اس وقت جو سوکا مال جو ہاتھ والا مال ہے وہ اس ٹیمار کیٹ میں چار آزار دو سو روپے سے لے کے چار آزار پانچ سو اور چھے سو روپے میں بھی سیل ہو رہا ہے ہائیبرڈ ورڈیز کے ریٹس بالترتیب نیچے ہی ہیں فیلال اگر ہائیبرڈ ورڈیز کے ریٹس کی بات کریں تو چوبیس سو روپے سے لے کے ستائیس سو روپے سپری کریٹ کی بات کریں تو گیلہ مال تین ہزار دو سو روپے سے لے کے تین ہزار تین سو روپے اور اچھا جو مال ہے وہ پین تیس سو روپے میں سیل ہوا تو ابھی جو کنات کی جو مارکیٹ ہے وہ بھی ہمیں کافی مضبوط نظر آ رہی ہے کنات کے جو کمز کم جہاں سے ریٹ شروع ہوں گے وہ اندازہ یہ ہے کہ پنتالی سو سے اوپر ہی کنات کریٹ جو ہیں وہ شروع ہوں گے تو ویڈیو اچھی لگے تمہیں لائک ضرور کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں اور اگر ابھی تک آپ نے مارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کریں اور اپنے دعا میں یاد رکھیں شکریہ